بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ ہے کہ مقامی عالم کے ہوتے ہوئے مسافر عالم کو قصر نماز یعنی دوگانہ کے لیے آگے بطور امام بنانے کے بارے میں کیا جواز ہے دیکھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عموم فرمان ہے امامت کا اگر مسئلہ آئے اور اس میں مسافر بھی ہوں اور مقامی حضرات بھی ہوں اور خاص طور پہ جس مقام پہ آپ موجود ہیں چاہے وہ گھر ہے اور چاہے وہ مسجد ہے وہاں پہ کچھ میزبان ہو کچھ مہمان ہو تو امامت جو ہے وہ بنیادی طور پر ایسی سیچویشن میں صاحب بیعت جو صاحب البیعت ہے جو گھر والا ہے جو میزبان ہے وہ امامت کرانا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کا حق ہے تو اگر دونوں علماء ہیں باہر سے آنا والا والی عالم ہے اور مقامی عالم بھی ہے تو پھر امامت حق اسی کا ہے جو گھر والا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک مسجد کا امام ہے دوسرا کوئی مسافر امام ہے کسی اور مسجد کا کہیں اور سے آیا ہے تو نماز پڑھانا حق کس کا ہے مقامی امام کا لہٰذا حق کا تعیون تو اسی طرح ہوتا ہے البتہ اگر کوئی باہر سے تشریف لانے والا مہمان وہ زیادہ عالم و فاضل ہو زیادہ بڑا عالم ہو تو پھر صاحب البیعت کی اجازت سے اس کو امام بنایا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی جہاں کہیں بھی تشریف لے جاتے تھے آپ خود ہی امام ہوتے تھے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مقام پر جا کے نماز پڑھی ہو تو آپ نے مقامی امام کو تلاش کیا ہو یا جو مقامی لوگ ہیں ان میں سے کہا ہو کہ آپ میں سے جو امام ہے وہ آگے ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہو کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا مقابلہ تو کوئی امتی نہیں کر سکتا لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی امامت فرماتے رہے اب اگر کوئی امتیوں میں سے بھی یہ سیچوئیشن اگر کبھی پیدا ہو جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبی تھے ان کو تو نہ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت تھی نہ کسی کے حق حقوق کا اظہار کرنے کی ضرورت تھی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسوہ چھوڑا ہے وہ یہی ہے کہ آپ جہاں بھی تشریف لے جاتے تھے آپ خود امام ہوتے تھے اور اس کے علاوہ بھی جو امیر بنا لیا جائے اسی کو امام ہونا چاہیے لہذا کسی موقع پر کوئی امیر جو کسی ایک علاقے کا امیر ہے وہ اگر کسی دوسرے علاقے میں گیا ہے یا اپنے ہی ایریے میں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ خود مسافر ہے تو امامت وہی کرائے گا جو علم و فضل کے اعتبار سے زیادہ یعنی ان کو لیڈ کر رہا ہے جو امام ہے ان کا اصل میں ہم جب امام کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیش امام ہوتا ہے نا مسئلے پر کھڑے ہونے والا صرف وہ امام حقیقت بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا امام وہ ہوتا ہے جو ان کے جملہ امور کا امیر ہوتا ہے تو جو ان کے پولٹیکل معاملات جہاد کے معاملات مالی امور جو سب کا انچار ہوتا ہے اسی کو امام ہونا چاہیے اگر ملکی لیول کا کوئی اجتماع ہو تو ہمارے وزیراعظم کو امام ہونا چاہیے اور اگر صوبائی لیول کا کوئی اجتماع ہو تو ہمارے وزیراعظم کو امام ہونا چاہیے لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ جب ہم نے پیش امام الگ کر دیئے اور اس سیاست کو الگ کر دیا تو اب جو لوگ ان کرسیوں کے اوپر براجمان ہیں ان کا تو پتہ نہیں وہ مقتدی ہونے کی بھی شرائط پوری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہی امام ہونا تو دور کی بات ہمارے مسائل تو یہ لہٰذا ہمارے ذہنوں میں وہ تصور سارے گڑھ مڑھ ہو گئے تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی ملک کا یا کسی صوبے کا جو امیر ہے یا گورنر ہے تو وہ اگر کسی اپنے علاقے میں سفر کر کے جائے گا اور وہ مسافر ہوگا تو نماز تو وہ پڑھائے گا نا نماز پڑھانا پھر اس کا حق ہے البتہ باقی معاملات میں جیسے ہمارے ہاں آئمہ ہیں تو یہاں مقامی امام کا ہی حق ہوگا مقامی امام کے اجازت سے مسافر امام نماز پڑھا سکتا ہے اس لیے کہ ایسے مواقع آئے کہ مسافر امام نے نماز پڑھائی اور اس کے پیچھے مقیم مقیم مقتدیوں نے نماز پڑھی اور انہوں نے اپنی نماز مکمل کر لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا فرماتے تھے کہ آپ جب نماز پڑھاتے تھے تو آپ فرما دیتے تھے کہ ہم مسافر ہیں اور مقامی حضرات اپنی نماز مکمل کر لیے تو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ امام مسافر ہو سکتا ہے مقیم مقتدیوں کا اگر کوئی ایسی علم و فضل والی بات ہو یا کوئی بھی اور سیچوئشن ہو اس میں وہ امام ہو سکتا ہے واللہ اعلیم بالصواب